پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو مجھے دنے آتما کے بارے میں کیا کہا اس کے بارے میں چچا کریں گے غبوان نے کہا کہ آتما پر آدھاری دھرم کلپ ناشریت دھرم ہے آج تک کسی نے آتما کو نہیں دیکھا اور نہیں اس سے بات کی ہے یہ اجیات ہے یہ درس ہے یہ چیز واسطہ میں اسٹیت میں ہے وہ چیز ہے من ہے یا چیز ہے من تو آتما سے بھن تو تھا گھتنے کا آتما میں وسواث کرنا انوپی ہوگی ہے آتما میں وسواث رکھنا یہ برآن دھرم کا انگ تھا کیا بھگوان بودھ آتما میں وسواث رکھتے تھے نہیں بلکل نہیں آتما کے سنبند میں ان کا منت اناتمواد اس لئے کہلاتا ہے اناتمواد پہلے تو تُنہیں اپنے طرق کرنے کے سامان طریقے میں دکھانا چاہا کہ آتما کا وچہ کتنا ایس پشٹ ہے ان کا طرق تھا کہ آتما کے اسٹیتو میں وسواث بھی اتنائی اند وسواث کا آدھار ہے جتنا پرماتما میں وسواث ہے یتھارت میں اس کی سمتی میں آتما کے اسٹیتو میں وسواث کرنا پرماتما میں وسواث کرنے کی افیکشہ اور بھی ادھک قطر نہ کیونکہ یہ نیکے پروہی تور کو جنم دیتا ہے اور نہیں یہ کیول اند وسواث کا مول ہے بلکہ یہ آدمی کے جنم سے مرن تک سمست جیون پر پروہی تور کا نیتر استعفید کر دیتا ہے محلی کو بھگوان روپ سے نشید شبدوں میں کہا تھا آتما نام کا کوئی پدارت نہیں ہے یہی کارن ہے کہ آتما کے سمبر میں تتھاگت کا اناتما آدھ کہلایا آتما کے اسٹیتو کے سدھانت کے ورود بھگوان بودھ کا اپنا سدھان تھا اس کو نام روپ سدھانت کھا جاتا تھا یہ نام روپ کا سدھانت بھی بھجیوات تھا یہ ایک پرانی کا سامویک نام ہے نام روپ روپ سکندھ پردھان روپ سے پرتھی جلوائی و اگنی پرتھی جیسے چار بھوتک تتوں کا پرنام ہے یہ روپ اتوہ شریر انگیس ہیں روپ سکندھ کے اتیریت چت چچکل کا سموہ نام سکندھ ہے جسے ایک پرانی کی رچنا ہوتی ہے اس نام سکندھ کو ہم بھی جان کہتے ہیں چیتنا کہتے ہیں اس نام سکندھ کے انترگر تین مانسیک تتو ویدنا چھے اندری تتھا ان کے سانسارک وشوں کے ساتھ سمپرک سے اتپند ہونے والی انبھوتی سنگیا اور سنسکار آتے ہیں ویگیان بھی ان تینوں کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اس وکار پور کے تین جیسی اور ویگیان چت کو ملا کر نام سکندھ ہوتا ہے تتھاگت نے جو کہا ہوئے یہ تھا کہ جہاں بھی شریر یا روپ کا ہے وہاں نام کا ہے بھی ساتھ رہتا ہے پرتھوی جلوائی وگنی چاروں تتوں کے سمرس مشرن کا پرنام ویگیان ہے ویدود چھتر کے سمبند میں جیسے بجلی ہے تو اس کے چاروں طرف ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے اسی پرکار ہمارا ویگیان جو چت کو بھی روپ کا ہے جو سریر کے درستی سے اس کے دوارہ پریلیت چھتر اس کو کیوں نہیں کہیں جب ویگیان چت چھتنا کا عودے ہوتا ہے تب ہی آدمی جیوت پرانی بنتا ہے اس لئے ویگیان چت چھتنا آدمی کے جیون میں پردھان بستو ہے اس ویسلیشن کے بعد بھگوان بودھ نے پرسند کیا کہ وہ کونسے کاری ہیں جو آتما کے کرنے کے لئے بچے رہتے ہیں آتما کے جو کاریے مانے جاتے ہیں وہ سب تو ویگیان چت دوارہ کیا جاتے ہیں اس کا کچھ کاریہ ہی نہیں ہے ایسی آتما کا ہونا ایک بھی سنگتی ہے اس پرکار بھگوان بودھ نے آتما کے استیتو سویکار کیا آتما کا استیتو سویکار کرنا دھم کا حصہ نہیں ہو سکتا آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو